اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے گرمیوں کی ان سوغات کے بارے میں جو ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہیں فشار خون جب بلیڈ پریشر کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو مختلف امراض کا شکار کر کے موت کی جانب لے جاتا ہے خاص طور پر اس کے شکار افراد میں شدید غصہ دماغ کو جانے والے شریعان کے پھٹنے کا خطرہ بڑھا دیتا ہے جس سے فالج جیسا مرز لاحق ہو سکتا ہے اس مرز کے شکار افراد کے لیے غزہ بھی خاص ہوتی ہے خاص طور پر نمک سے گریز کیا جانا چاہیے تاہم ایسی خوراک کی کمی نہیں جو موں کا مزہ بھی برکرہ رکھتی ہیں اور بلیڈ پریشر کو بھی قدرتی طور پر متوازن سطح پر رکھتی ہیں ایک سروے کے مطابق تقریبا 52 پرسن پاکستانی عبادی ہائی بلیڈ پریشر کا شکار ہے اور 42 پرسن لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ ہائی بلیڈ پریشر کے مرز میں مطلع ہیں ایسے ہی چند فورس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے انتہائی مددکار ثابت ہو سکتا ہے جو اس موسم میں عام طور پر دستیاب ہیں تو ناصرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلس ٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری نئی نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں نمبر ون پر ہے تربوس جرید امریکل جنرل آف ہائپر ٹینشنز میں شائع ایک تحقیق کے مطابق تربوس مٹاپے یا ذہنی تناؤ کی شکار افراد میں بلیڈ پریشر کو نمائے حد تک کم کرتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تربوس کھانے کے بعد شریانوں اور دل پر خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے نمبر ٹو کیلے آسانی سے دستیاب یہ پھل پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے اور آسانی سے روز مرک گزا کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے جس کے لیے زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا ایک کیلہ جسم کو روزانہ درکاز 1% کیلشیم 8% میکنیشیم 12% پوٹاشیم فراہم کرتا ہے خیال رہے کہ بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پوٹاشیم انتہائی اہم جوس ہے نمبر ٹھری سٹرابری تمام بیریز دل کو صحت مند رکھنے والے کمپاؤنڈ فلو نوئیڈ سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتی ہیں جو بلیڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق سٹرابری یا کسی بھی قسم کی بیریز کو روزانہ استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے نمبر ٹھور آم امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں بتایا گیا کہ موسم گرمہ میں ہر ایک کو پسندیدہ یہ پھل متعدد طبی فوائد کا حامل ثابت ہوتا ہے تحقیق کے مطابق آم کو کھانا بلیڈ پریشر کو بہتر کرتا ہے بلیڈ شگر کو کنٹرول جبکہ پیٹ کی صحت بہتر بناتا ہے تحقیق میں یہ بتایا گیا کہ آموں کو کھانے کی عادت میٹابولک امراض اور ورم کے خطرے کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتی ہے نمبر فائیو دہی امریکن ہارٹ اسیسویشن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جو خواتین ہفتہ بھر میں پانچ یا اس سے زائد مرتبہ دہی کھاتی ہیں ان میں بلیڈ پریشر کا خطرہ ان خواتین کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے جو دہی کھانا پسند نہیں کرتی تو دہی کو روزانہ کھائیں اور صحتمت زندگی سے لطفندوز ہوں نمبر سیکس چکندر چکندر میکنیشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور سبزی ہے جو کہ ہائی بلیڈ پریشر کے مقابلے کے لیے بہترین اجزاء ہیں اسی طرح ان میں غزائی نائچریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو بلیڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتا ہے نظام حضم کے دوران یہ جو نائچریٹ آکسائیڈ میں جذب ہو جاتا ہے اور جذب ہو کر بلیڈ پریشر میں مصبت انداز سے سرات مرتب کرتا ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ